اتر بردیش کے مکھے منتری یوگی آدیتینات نے کہا کہ گاندی شانتی پروسکار کے لیے چہنیت گیتا پریس بچھلے سو برشوں سے سائیتیق اور دھارمک پرکاشن کا سب سے بڑا کندر رہا ہے یہ سائیتیق گیتا رامائن وید اور اندھیا مہتپون چیزوں کو بینا کسی سرکاری سائیوں کے سستے دام پر پرکاشت کرتا رہا ہے لیکن کچھ لوگ گیتا پریس کے اس سممان پر اس کو پچا نہیں پا رہے ہیں کانگریس خود سب سے پرانی پارٹی کے روپ میں خود کو دکھاتی ہیں لیکن یہ لوگ بھارت کے بریاست کے پرتی بہت گندے روئیے رکھتے ہیں اور بھائیوں کے لوگ آپ نے دیکھا ہوا کہا گیتا پریس اس میں سو اور سو سے دھارمک سائیت کے پتاصل کا سب سے بڑا کنہا ہے سستے ملے پر بنا کسی سرکاری سائیوں کے دھارک سائیتیا گیتا ہے رامائیڈ ہے بیت ہے رام سے پرمانس ہے اور ہر پرکار کے لئے دھارک سائیتیا کو پرکاشت کے کھڑوں کے روپ میں اس لئے سو برسوں سے سناتن ہندو دھارم کی سیوہ گیتا پریس کرنا ہے سناتن ہندو دھارم ماناوطہ کے کمیان کا پارٹو پرسست کرتا ہے سروے بھوٹو سکینہ سروے سانتو گرانیا کا ستیش سناتن ہندو دھارم دیتا ہے وہ سو گہرے بھوٹو پرکاپ کا ستیش سناتن ہندو دھارم دیتا ہے اور اس نے سناتن ہندو دھارم جو سب کے کمیان کی بات کرتا ہے دنیا تو ایک پڑیوار کی روپ میں مانتا ہے اس کے پرکاشن کے کرموں کے پرکر کو گاندی پیس ٹرائز ملنا یا اپنے آپ میں چاہاں باہو کی باتیں وہیں پراندھو سری موڈی جی پرکی آہار میں گیتا پریس کو اس کے لئے ہرنے سے بہائی دیتا لیکن دھائیو میلو جن لوگوں کو اپنی قرآشت پر غورب کے زبود نہیں ہوتا جو وہاں اپنیات کو ایک چکے کر ہیٹو کہتے تھے ان کے وطمان وقصہ جب ہی گیتا پریس کو ملے اس سممان کو نہیں پچا پا رہے ہیں یعنی ان کو لگتا ہے کہ گیتا پریس کو اس سممان کیوں دے گیا ہے کیونکہ گیتا پریس کو ملائے سممان سمانتا ہی دھرگ کے پرکی اندار رکھنے والے دنیا کے سو کروڑ ہندوں کا سممان ہے اور اس کو آج کاؤنگریس پچا نہیں پا رہی ہے پر کاؤنگریس کے پروکتہ کی بیان کو میں دیکھا تھا اور مجھے ایک بڑی میراسہ ہو رہی کی کہ جو کاؤنگریس اپنے آپ کو دیش کے سب سے پڑھانے دل کے رکھتے ستا کی تنبی کی بات کرتی ہے اور کاؤنگریس کے لوگ بھارت کی بیراسط کے پرکی اتنا گندہ رویہ رکھتے ہو اس سے پڑھینڈ رجت یہ لچتا کی بات دوسری نہیں ہو کرتی ہے اور اس لئے آج کے سوزن پر میں آپ سب کا احان کروں گا کہ ہمیں اپنے گروسانی بیراسط پر سب سے بڑھ کرنا چاہیے اس کے سنگرک سوڑ کے لئے کارے کرنا چاہیے اور وہیں مکہ منتری یوگی آدیتینات بلرامپور کے دورے پر تھے جہاں پر انہوں نے تھارو جنجاتی کو سمبودیت کیا ساتھ انہوں نے کہا کہ پردیش کے ہر ور کا وکاس ہو رہا ہے آج مارا بلرامپور وکاس کی ایک نہیں بلرکیوں کی اچھو کا دکھائی دے گا کوئی سوچتا تھا اس سے پہلے بلرامپور کی اتنی اچھی کلیکٹیوٹی ہوگی آج تو بلرامپور میں ایک میڈکل کالیج کا نرمان دے ہو لے جا رہا ہے سنجھے اٹھالگہاری باجپئین جی کے نام پر بلرامپور میں KGM UK شکلائی سیکٹر کے روپ میں میڈکل کالیج کی اسطاپنا کا کاریز دستر پر آگے بڑھ چکا ہے بلرامپور جنے میں تھارو سنگرالے کا دوکارپن کا کارکن سمبن ہو رہا ہے بلرامپور جنپر تب تیلی کے ساتھ بڑھتا ہے ایک ایسا جنپر ہے جو آج سے پانچ اور سے پہلے چھے اور سے پہلے آکان ساتھ جنپر تھا سکس پا کے چیٹر میں پچھڑا مانا جاتا تھا سواستی کی شلطہوں میں پچھڑا مانا جاتا تھا گرسی اور جوپسن سامن کے دامنے میں پچھڑا مانا جاتا تھا اس کے ڈیرنمنٹ اور روزگار میں پچھڑا مانا جاتا تھا فائننسیل انکلیوزن میں ہتیہ سوابیشن میں بھچڑا مانا جاتا تھا لیکن اب آکان ساتھ مک جنپر سے اوہر کر کے ایک بکاس کی فرقریہ کے ساتھ بکسی جنپر کی سیڑی میں تیگی کے ساتھ بلرامپور جنپر نے پناہ پڑھائے ہیں اور بگر تین ور سکینڈر بلرامپور جنپر نے جو چھنان لگائی ہے وہاں بہت سرانی ہے لیکن اس مومنٹم کو بنائی رکھنے کے لئے ہمیں دردت پر پریاس کرنا ہوگا سب کو سامی بھچے پریاس کرنا ہوگا بلرامپور جنپت سامی آگے بڑھ چکا ہے سلا کی کنیکٹیوٹی اچھی ہوئی ہے ریل کی کنیکٹیوٹی اور اچھی کرنے کے پریاس ہو رہے ہیں بلرامپور کے بگن میں ہی اس راوستی میں ایئر بورٹ کا نرمان ہو رہا ہے اور یہی نہیں اچھ سکسا کے لئے اب آج سکتے ماں پاٹیشوری کے نام پر ایک بسو لیندینے کے نرمان کا تارک پرم بھی اس کمیسکری کے نسپیکر پر کیا لگ ہوتا ہے اور وہیں ہندو سناتن دھرم کو جن جن تک پہنچانے والا گورکپور گیتا پریس اپنے شتابدی ورش میں ہے اور کسی بھی سستہ کے لئے گاندی شانتی پروسکار سے نمازا جانا بہت خاص ہوتا ہے اور وہ بھی جب سستہ اپنے شتابدی ورش میں ہو گورکپور گیتا پریس کو سال دو جار تیز کے گاندی شانتی پروسکار سے نمازا جائے گا اور گیتا پریس کی شروعات گورکپور میں سال 1923 میں ہوئی ہے یہ دنیا کے سب سے بڑے پرکاشکوں میں سے ایک ہے نیشترک سے ہمارے پردان مندل پر جو یہ نیانے لیا گیا ہے گیتا پریس کو یہ سانتی پروسکار کے لئے چینیت کیا گیا ہے نیشترک سے یہ کی مہانکاری ہے اور سوابھاوی گروپ سے سارے سماج میں سارے دیش میں اور کسی اس کا ہمارے گورکپور میں ایک بہت ہی حرس کا محور بنا ہے اور چونکہ گاندی جی کا نام اسے جوڑا ہے اور چونکہ گیتا پریس سے گاندی جی کا بہت پرانہ سمکرد پر سمباد رہا ہے اس نے اور بھی مہتر رکھتا ہے سروع میں گیتا پریس کے جو کام ہے گیتا پریس کا جو اویان ہے لگتا ہے کہ اس میں ہم سفل ہو رہے ہیں اور اس کو پرکتنائز کیا جا رہا ہے پانچنوں کے اسطر سے پرکتنائز کیا ہی جاتا رہا لیکن سرکار کے اسطر پر بھی اس کو پرکتنائز کیا جا رہا ہے اس بات کی پرشندتہ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کو پروشکار مل رہا ہے یا سممان مل رہا ہے یہ ہمارے سامنے ایک اور بڑی چنوٹی کھڑا کر دے رہا ہے کہ آگے جو ہم کام کر رہے ہیں وہ اور اچھا کام کریں اور اس چنوٹی کو ہم لکشنی دار بھی کریں گے اور بھاگوان سے پرارتنا کرتے ہیں کہ بھاگوان ایسا آپ مبال دے کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں جس راستے پر ہیتا پریس چل رہا ہے اس میں ہم اور اترنتر برتی کریں اور وہیں لوگ سوات چناؤ کو لے کر بھارتے جنتہ پارٹی نے اپنی دیاریاں تیج کر دی ہیں آج کھیندری منتری ایس پی سنگھ بگیل نے بد ہوئی میں سمیلن کو سمبودی کرتے ہوئے موڈی سرکار کے نو سالوں کی اپلپدھیوں کے بارے میں جنتہ کو بتایا ہے اس دوران وہ جم کر وپکشی دنوں پر برستے بھی نجر آئے ہیں آدھی پرش فلم پر مچے ہنگامے کے بیچ اکلیش یادو کی طرف سے سنسر بورڈ پر سوال کھڑے کرنے کو لے کر ایس پی سنگھ بگیل نے کہا ہے کہ ساہتی سماج کا درپن ہوتا ہے اور جسے پسند نہ آئے وہ نہ دیکھے آج میں یہ کہوں گا کہ ماننے دنیا کے سب سے لوگ پری نیتا اور بھارت کے سرکار کے نو سال ہوئے یہ نو سال بے مثال گریب کلیان سیبا سوشاسن کا یہ کار تھے تو جو نو سال ہم لوگوں نے کیا ہے وہ جنتہ میں جانا چاہیے دوسری پارٹی کے لوگ ہمیشہ بستے رہیں کہ پبلک میں نہ جانا پڑے حساب کتاب نہ دینا پڑے اور ہم لوگ اپنا حساب کتاب دینے آئے ہیں تو کین سرکار کی جو لوگ کلیان کاری یوزنہ ہیں ان کو ویدھیوت بتانے کا پریاس ہمارے سارے وقت ہوں نے کیا ہے اور اتر پردیش کے آزمگڑ زلے میں پورا پریبار اسلام چھوڑ کر ہندو دھر میں باپسی انہوں نے کیا ہے سیکھڑوں لوگوں کو موجودگی میں پریبار کے مخیہ آبید انساری نے گنگا جل سے آجمن کیا ہے اور پھر جینیو دھارنگر پوجا پارٹ کر آیا گیا آبید انساری سے آریان راجبھر وہ بن گئے ہیں اور وہیں ان کی پتنی شبنم سے خوشبو بن گئی ہیں اچھا آبید جی یہ بتائیے کہ آپ نے اپنا دھرم پریبارتن کیا ہے تو یہ بیچار آپ کے اندر کہاں سے آیا یہ بیچار 12-14 سال پہلے آیا جب ہم مہنگر سوریس سنگھ کے آن رہتے تھے ان کا گاڑی چلاتے تھے تو وہاں پر رہتے رہتے ہو گیتری ماتا کے پوزاری تھے اور ان کے ساتھ ساتھ رہتے رہتے ہیں ہم ان کے ساتھ کئی بار سانتیکن، تھاکردوار اور یہاں وہاں مطلب گئے جو دھیا مطلب بھر گھر مستل پہ گئے اور ان کے آن رہتے رہتے ہیں مطلب ہمارا سب چینجن ہو گیا انہیں گھر کھاتے تھے انہیں گھر رہتے تھے اور بہت کم آتے تھے اور وہی رہ جاتے تھے تو پھر اس کے بعد جو ہے سب کنڈے میں ہم وہاں پانچ سال جنمشتی بھی منائے پھر وہی سے ہمارا مندل دم چینج ہو گیا پھر لاشٹ میں جب آگرہ گئے پان دن وہاں رہے ان کے ساتھ تو گوپل بندہ بن باقی بیہاری پریم مندل جب ہم نے وہاں دیکھا سب جلوا تو وہاں سے ایک دم بدلاؤ کر دی اور کہندے سرکار کے نو سال پورے ہونے پار مہا جنگ سمپر کا بیان کے پرباری اور اتراخن کے کابینٹ منتری دھن سنگ راوت آج آیودھیا پہنچے ہیں جہاں پر انہوں نے درشن نگر میڈیکل کالیج کے شیکشک اور چکسے پریسر کا نویرکشن کیا زورار مریجوں سے ملاقات کی ہے اور ایم بی بی ایس کے چھاتر چھاتراؤں سے سیدھا سمبات کیا مہای کابینٹ منتری دھن سنگ راوت نے بتایا کہ رام مندل بننے کے بعد آیودھیا میں پرتی دن پانچ لاکھ شردھالو آنے والے ہیں پی ایم بودھی اور سی ایم یوگی کا آبھار اور اس سمیں آیودھیا میں پچاس ہزار کروڑ سے آدھے کے وکاس کاریے چل رہے ہیں میں کہہ سکتا ہوں کہ پوری دیس اور دنیا اب ایوڈیا کی طرف دیکھ رہی ہے اور میں نے پچھلی بار بھی کہا کہ ایوڈیا میں پانچ لاکھ لوگ پڑھ دے آنے والے ہیں اور میں پردار منتری جی کا ریوگی جی کا بھار بکت کرنا چاہتا ہوں اور سانسا جی کا اس سمیں ایوڈیا میں پچاس ہزار کروڑ پر کے بکاس کے کام چلے ہیں جو کہ یہ دبل انجن کی سرکاری کر سکتے ہیں میڈیکل کولیجوں کو بہت پرگتی سل سے کام کرتے ہیں اور وہی پیتیسوی واہینی پی ایسی مہانگر میں آج تیرہ کی وارٹر پولو اور کروس کنٹری پرتیوگیتہ کا آجن یہ کیا گیا جس میں مکھی روپ سے پولیس مہانرکشک پی ایسی مدیہ زون اپڑنا کمار اس میں شامل ہوئی اور پرتیوگیتہ میں مدیہ زون کی ادینست کل نو واہینیوں نے اس میں بھاگ لیا ہے میجبانی کے طور پر پیتیسوی واہینی پی ایسی کے کپتار نے سب ایک راڑیوں کی طرف سے سچے کھیل بھاونہ سے بھاگ لینے کی شپت لی ہے اور مکھیہ تیتی نے رنگ بیرنگیا گباروں کو چھوڑ کر پرتیوگیتہ کے شروع بات کی ہے چار سو میٹر فریسٹائل میں آنیل سنگھ چوہان 32 واہینی پی ایسی کو پراثم پروسکار یہ دیا گیا دو سو میٹر بٹر فلائی میں فائنل راؤنڈ میں ایس ڈی آر ایف کے ہی ہاری لال نے جیت خاصل کی ہے مادیا زون کی انترواہینی تہرہ کی وٹر پولو اور پروس کنٹری کی کامپٹیشن ہے جو مادیا زون میں دس نو واہینیاں ہیں سیکٹر آیودیا اور لکنو سیکٹر کے ان کا اور ایس ڈی آر ایف ٹوٹل دس ٹیم اس میں پرتیباد کر رہے ہیں اور اس میں وٹر پولو ہوگا سویمنگ کے کامپٹیشن ہوں گی ڈائیونگ ہوگا اور پروس کنٹری کے کامپٹیشن ہوگا یہ آج سے آج اناگریشن تھا اور بائیس تک یہ کامپٹیشن چلے گا اور اس کے بعد جو ہے اتر پردیش پولس جو سپردائیں ہوں گے وہ سپردائیں ہوں گے میں بھی یہ کامپٹیشن ہوتے ہیں PAC میں خاص کرتا رہا ہوتے ہیں اس سے آگے کیا بینیفٹس ہیں کیا جو جنرل لائی پر اس میں کچھ پرکاتا ہے یا پولیشن میں پرکاتا ہے دیکھیں یہ گورنمنٹ آف انڈیا کا پروگرام ہے فٹ انڈیا کا تو پی اے سی میں بھی کیونکہ پی اے سی میں فٹ انڈیا کے اوپر بہت زیور دیا جاتا ہے کیونکہ ان کے جو آپریشنل اور ٹاکٹیکل جو کاریوائیں ہوتی ہیں وہ پی اے سی میں بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ یہ نقسل پرابیشک شیطر لائنڈ اورڈر رائیٹ کنٹرول ان سب میں یہ جاتے ہیں تو فٹ انڈیا ایک تو فٹ انڈیا اور سپورٹس کا جو بھاونہ ہے وہ ان کے مند میں رہے اور یوپے پولس میں سپورٹس کا بڑوتری ہو وہی اس کا ادیش ہے جو پٹیوہ ہیں جو نکل کر کے آتی ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال اس طرح کے کمپیشن یہاں پر رہتے ہیں وہ تمام اس میں سامیل بھی رہتے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ اس سے آنے والے وقت میں کس طرح کے فائدے ملتا ہے تو کیا پی اے سی کو لے کر کے بھی کوئی سکیم ہے سی کوئی پولسی ہے کیا اور جو ہلس کو بہتر کیا جا سکتے سکیم پی اے سی کے لیے الگ نہیں ہوگا یہ اتر پردش پولس میں سپورٹس کو بڑاوا دینے کے لیے شاسن سے کافی انہوں نے سویدائیں دیئے ہوئے ہیں جس میں ابھی کشل کلاری کی برتی بھی پورن ہو گئی ہے اور آگے بھی نیرانتر کشل کی لاری برتی ہونے والا ہے تو یہ شاسن کا منشاہ ہے کہ پولس میں خاص کر سپورٹس کی بڑاوتری اور بڑاوا کیا جائے تیسوی واہینی پی ایسی کی اور سے آج آئیو جن کیا گیا تیراکی کا یہ کامپیڈیشن تیسوی انتر واہینی پی ایسی مدھ زون تیراکی وارٹر پولو کراوس کنٹری کی پردیگویتا تھی دوہزار تیس میں یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ جہاں پر مدھ زون کی جو پی ایسی پٹالینس ہیں ان کے جو تیراک ہیں وہ یہاں پر آئے تھے اور اس کا انہوں نے پرتباق کیا تھا یہ پی ایسی میں خاص کر زیادت ہے اسپورٹس کو لے کے بڑھاوہ دینے کو لے کر کئی طرح آئیو جن کی جاتے رہے ہیں آج بھی تیراکی اور وارٹر پولو کی طور پہ یہ اسپورٹس کے آئیو جن کیے گئے تھے آپ دیکھ رکھتے ہیں یہاں پر جو بھی کامپیٹر ہیں یہاں پر جو بھی لڑکے ہیں جو پی ایسی کے جو جوان ہیں وہ یہاں پر آئے تھے اور اسی کامپیٹر کا حصہ ہوئے تھے کچھ آپ کو تیراک اس میں بھی دیکھ رہے ہوں گے سمینگ پول میں بھی کچھ وہاں پر دیکھیا کو تراکھی کرتے نظر آ رہے ہیں یہ سبھی لوگ اس کامپیٹر کا حصہ تھا فیلحال اس کا ایوجن کیا گیا ہے اور کل بھی یعنی تین دن تک اس کامپیٹر کو چلایا جائے گا اس کے بعد جو فائنل ہوں گے ان کو پروسطت کیا جائے گا کیارہ پچھان آشیچ کے ساتھ دعفر کی دوائی جنتہ ٹیوی لکھنے اور وہی رام جن بھومی پر بھگوان شری رام للا کے بھووے مندی نربان کے بعد پراند پرتشتہ سے پہلے گنگا جل سے دھولائی کرنے کے لیے آج حریدوار سے ایک سو آٹھ کلش میں گنگا جل کو لے کر رام بھکت آیوتھیا پہنچے ہیں جسے رام مندیر ٹریسٹ کو سمرپت کیا جائے گا اور سنجیو اروڑا نے جانکاری دیئے کہ آج دلی سے اندرپرس سنجیونی ساماجک سنستہ کے مادھیم سے ایک سو آٹھ سے ادھک لوگ آج دلی سے آئے ہوئے ہیں جو کی اپنے ساتھ ایک سو آٹھ گنگا جل کا کلش لے کر آئے ہوئے ہیں اور یا پھر حریدوار کی بھرمکنڈ کا پویتر جل ہے اور ہماری کام نہ آئے کہ جو بھی مندی نربان کا کام یہ چل رہا ہے اس میں جلا بشک یہ کیا جائے گا جاتے پورے مندر کا بشک ہو رام جی کا بشک ہو اور یہ ہم کچھ کرنے والے نہیں ہیں ماں گنگا چاہتی تھی کہ اپنے رام جی کے چرن سپرچ کرنا جیسے ہم نے پڑا ہے قرآنی قطعہ میں کہ جب شریفیشن جی کا جنم ہوا اور جب ان کو لے کے جائے جارہا تھا تو ماں یمنا نے ان کے چرن سپرچ کرتے ایسے ہی مجھے لگتا ہے کہ رام مندر بن رہا ہے اور رام جی کے چرن سپرچ کرنے مانگنگا یہاں پر آئی مادم ہم لوگ بڑے